ویلکم بیک الیکشن کمیشن نے سابق سی سی پیو لاہور حلام محمود ڈوگر کو تبدیل کرنے کا معاملہ مواخر کر دیا قانونی ٹیم کی رائے کے بعد الیکشن کمیشن نے معاملہ مواخر کیا معاملہ عدالت میں ہے الیکشن کمیشن کو گریس کرنا چاہیے قانونی ٹیم کے جانب سے یہ مشورہ دیا گیا مزید تفیلہ جانیں گے بیرو چیف اسلام آباد عدیل بڑائش سے جی عدیل بتائیے گا سپریم کورٹ کا حکم آنے کے بعد الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ منگل کو جو اجلاس طلب کیا گیا تھا اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا تھا اور اس میں یہ معاملہ ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا لیکن الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اس پر جب اپنی قانونی ٹیم سے رائے لی جس میں یہ پوچھا گیا کہ سی سی پیو لاہور جو ہیں غلام محمود ڈوگر ہی رہیں یا انہیں تبدیل کیا جائے اور ان کے موجودگی میں لاہور کا الیکشن یا ملتوی کر دیا جائے تو اس سارے معاملے پر کانونی ٹیم نے جو بریفنگ دی کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے معاملہ سبجیوڈس ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ نگران حکومت کی جانب سے بھی تک کوئی تحریری طور پر کوئی ایسی درفاق نہیں آئی دوبارہ تو الیکشن کمیشن پاکستان کی ٹیم نے یہ رائے دی ہے کہ اس معاملے کو فیلحال موخر کر دیا جائے اس معاملے میں پڑھنے سے گریز کیا جائے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ معاملہ ایجنڈے کا حصہ تھا لیکن ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو زیر غور لائے بغیر موخر کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معاملہ چونکہ لارجر بینچ اس کو ریپر ہو چکا ہے معاملہ سبجوڈیس ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کی ٹیم کہہ رہی ہے جو لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس معاملے میں پڑھے گا تو اس میں پھر جو عدالتی معاملہ زیر غور چونکہ ہونے کی وجہ سے عدالت اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے کہ معاملہ سبجوڈیس ہے اور الیکشن کمیشن نے عدالتی ہدایات کے باوجود عدالتی حکم کے باوجود سی سی پیوں کی تبدیلی کے معاملے پر کیوں احکامات جاری کیے یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملت بھی کر دیا گیا ہے جی عدیل بہت شکریہ آپ کا